محمد آمیر دبائی روانہ ہونے کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں محمد آمیر سری لنگا ایک خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں پاکستانی سکوارٹ کا حصہ ہے محمد آمیر گزشتہ روز ویزا مسائل کی وجہ سے دبائی روانہ نہیں ہو پائے تھے جانیں گے مزید اب تک کے نمائندے افان ریاض سے جی افان کیا تفصیلات ہیں محمد آمیر کی روانگی حوالے سے جی سری لنکا کے حلاف پاکستان ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر محمد آمیر دبائی روانگی کے لیے لاہور ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں قومی کھلاڑی غیر ملکی پرواز ایکے چھ سو پچیس کے ذریعے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دبائی روانہ ہوں گے گزشتہ روز قومی ٹیم کے تین کھلاڑی دبائی روانہ ہوئے تھے جن میں عمر امین آمیری آمین چامل تھے جبکہ محمد آمیر ویزا نہ ملنے کے بعد دبائی روانہ نہ ہو سکے تھے محمد آمیر کو ویزا ملنے کے بعد آج ویزا ملا ہے اور وہ دبائی روانہ ہونے کے لیے ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور وہ دبائی روانہ ہوں گے جس میں سری لنکا کے حلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کھیلیں گے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹی ٹوانٹی میچ 26 اکتوبر کو کھیلا جائے گا قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سری لنکا کے حلاف دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ 23 اکتوبر کو ابو زبی میں کھیلے گی جبکہ تیسر ٹی ٹوانٹی میچ 29 اکتوبر کو کھیلا جائے گا محمد آمیر سری لنکا کے حلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں انفٹ ہونے کے بعد ونڈے سیریز نہیں کھیل پائے تھے لیکن اب فٹنس ٹیس پاس کرنے کے بعد انہیں ٹی ٹوانٹی سکوارڈ میں دمائے سامل کر لیا گیا ہے جی ٹھیک موسیقی